بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام رب دل جلال کا مجھ پر اور آپ سبی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہیں کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو ماہ رمضان کی یہ باورکت سعاتیں عطا فرمائی اور آج آخری عشرے کی پہلی رات جس میں شب قدر یا لیلت القدر کے ہونے کا امکان ہے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اس کے عدر و ثواب کو پانے کے خواہش میں عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہیں شب قدر میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنی عظیم فضیلت ویان فرمائی ہیں کہ کوئی انسان اس فضیلت سے محروم ہونا نہیں چاہے گا ایسا کم موقع آتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی محنت کرے اور بہت زیادہ عدر و ثواب اسے مل جائے شب قدر مطلق طور پر دنیا کے سب سے افضل ترین رات ہے اور اس رات کی فضیلت کو پانا اس رات کے عدر و ثواب کو پانا یہ ہر مومن کا شوق ہونا چاہیے ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے میں آپ کے سامنے قبل اس کے کہ آج بہت ہی مختصر سے کچھ باتیں ایک اہم عنوان سے متعلق رکھوں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہم اور آپ کو سکھلائی ہیں کہ جن باتوں کے اپنانے سے شب قدر پوری رات عبادت کا ثواب ہمیں اور آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے اس دین کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ یہ دین فضیلت والا عمل بھی بتلاتا ہے اور اس فضیلت والے عمل کو حاصل کرنے یا انجام دینے کا طریقہ بھی یہ دین ہم اور آپ کو سکھاتا ہے اب شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو پانے کا آسان راستہ کیا ہے قرآن میں احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اس سلسلے میں ہم اور آپ تو بتائیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بعد بیان فرمائی کہ جو آدمی نمازِ عشاء جماعت میں پڑھ لیتا ہے نمازِ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا یعنی آدھی رات تک اس نے نماز پڑھی آدھی رات تک گویا اس نے عبادت کی اور کہا جو آدمی پھر صبح کی نماز جماعت میں پڑھ لیتا ہے جو آدمی صبح کی نماز جماعت میں پڑھ لیتا ہے تو اس نے گویا باقی آدھی رات کی عبادت کی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ رات میں جماعت عشاء کی اور صبح میں جماعت فجر کی ان دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے اگر دونوں نمازیں باجماعت ادا کر لیتا ہے تو گویا اس نے اپنی پوری رات کی عبادت کی فضیلت کو پا لیا ہے یہ سال کے بارہ مہینوں میں بھی ہے یہ جو فضیلت ہے یہ سال کے بارہ مہینے بھی ہے اگر کوئی آدمی نماز عشاء باجماعت پڑھتا ہے نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اگر آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں نو یا دس دن جو بھی ملیں ان میں اگر نماز عشاء باجماعت پڑھ لیتے ہیں نماز فجر باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے شب قدر ہم سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ شب قدر کا عجر ہم اور آپ کو مل جائے گا دیکھیں اسلام نے معاملے کو کتنا آسان کیا ہے لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم سے یہی غفلت ہوتی ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز عشاء باجماعت نہیں مل پاتی جماعت ختم ہونے کے بعد یا پھر اور آدھے گھنٹے بعد یا پھر ایک گھنٹے بعد بہت سارے لوگ صرف قیام کے لیے آنا چاہتے ہیں نہیں کوشش کیجئے کہ نماز عشاء باجماعت آپ کو ملے کہیں بھی ملے آپ کسی بھی مسجد میں پڑھیں لیکن باجماعت نماز عشاء کی پڑھیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز صبح جماعت پڑھ لیتے ہیں لیکن رات بھر کے جگہ ہوئے صبح میں سہری کھانے کے بعد طبیعت بوجل ہوتی ہے نماز فجر مشکل ہو جاتی ہے جماعت میں حاضری نہیں ہو پاتی لوگ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں تو پہلا راستہ جو اسلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے وہ یہ کہ نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت پڑھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ شوے قدر ہم اور آپ سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ ایک راستہ یہ ہے دوسرا راستہ سنن ترمیدی اور ابو دعود وغیرہ کی یہ روایت ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے نماز تراویح کے بارے میں قیام جو امام کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةِ اور دوسری روایت میں آئے کہ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ بَقِيَّةِ لَيْلِهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تراویح یا قیام امام کے ساتھ پڑھتا ہے حَتَّى يَنصَرِفْ یہاں تک کہ امام کے ساتھ اخیر وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے یعنی نمازِ وِتر سے بھی وہ فارغ ہو جائے اگر امام کے ساتھ قیام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات قیام کرنے پوری رات نماز پڑھنے کا عجر اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے دوسری روایت کے الفاظ میں آئے کہ بقیہ رات وہ امام کے ساتھ تو رات کے ایک حصے میں رہا تھوڑی دیر رہا یا زیادہ دیر رہا لیکن بقیہ جو حصہ ہے رات کا بقیہ حصہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھا اس میں بھی نماز پڑھنے کا عجر اللہ تبارک و تعالی اسے لکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسرا راستہ ہے کہ امام کے ساتھ قیام یعنی تراوی کا احتمام آدمی کریں امام کے ساتھ تراوی کا احتمام کریں اور اس طرح تراوی کا احتمام کریں کہ نماز تراوی آغاز سے لے کر اختتام تک امام کے ساتھ مکمل کریں تو پھر اسے پوری رات ثواب کمانے کا مقامل جائے گا معلوم یہ ہوا جو بات میں اصل میں ان دو باتوں کو ذکر کر کے بتانا چاہتا ہوں پوری رات ہمارے پاس پوری رات ہمارے پاس الگ الگ اعمال کرنے کی گنجائش ہے آپ بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں آپ بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہیں سیکھتے رہیں یا آپ بیٹھ کر دعا کرتے رہیں آپ جو عبادت آپ کے لئے ممکن ہے آسان ہے وہ عبادت کرتے رہیں لیکن سب سے زیادہ اہم اگر اس رات میں عبادتیں ان دو ماتوں کو یاد رکھنا چاہیے عشاء اور فجر کو باجمات ادا کرنا اور نماز قیام یا نماز تاورہ تراوی کو امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ مکمل کرنا اور تیسری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے لیلت القدر مل جائے یعنی یہ کہ میں رات پالوں شب قدر کی رات تو میں کیا دعا کروں میں کیا دعا کروں سبحان اللہ صحابیات بڑی سمجھدار تھیں خاص طور پر حضرت عائشہ جو فقیحہ تھی اگر ہم اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو ہم اپنے طور پر بڑی بڑی دعائیں بھی کریں گے اور لمبی لمبی دعائیں بھی کریں گے بار بار بھی دعائیں کریں گے لیکن حضرت عائشہ کا یہ سوال دیکھیں امت پہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت عائشہ کا کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے کہ ہم کیا دعا کریں شب قدر میں سب سے زیادہ اہم دعا کونسی ہے قرآن و سنت میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں نا اور جو قرآن و سنت میں نہیں آئی ہیں ہم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں اپنی ضرورتیں مانگ سکتے ہیں لیکن حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی اگر مجھے شب قدر مل جائے یعنی میں رات میں شب قدر کی تلاش میں عبادت کر رہی ہوں اور دعا کرنا چاہیوں تو بیما ادعو کیا دعا پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن جامع دعا سکلائی مختصر اس لیے کہ صرف ایک آدھی سطر کی دعا ہے اور جامع اس لیے کہ اس میں ہم سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں آخرت کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی اللہ کا ایک نام ہے العفو اور جس کا معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا اللہم اینک عفو اے اللہ تعالی بلا شبا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا تو حب العفو نہ صرف یہ کہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنا تجھے پسند آتا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فعفو عنی اے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے آپ یہ جو دعا کے الفاظ ہیں اگر ان الفاظ کی گہرائی ان الفاظ کے معانی و مطالب اور اس کا ہماری زندگی سے تعلق اس پہ غور کرنے لگیں گے آپ کو میں ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ساری ضرورتیں اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے ظاہر بات ہے اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں جو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتاتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دعا ہم کو سکھ لارہے ہیں بظاہر چھوٹی ہے بظاہر آسان ہے الفاظ میں بھی ہم سنتے ہیں تو شاید بہت سارے ہمارے احباب کو خواتین کو یہ سمجھ میں نہ آئیں کہ اس میں کیا بات ہے لیکن آپ یقین رکھیں کہ ان چھوٹی سی دعا میں چھوٹے سے چند کلمات میں ہماری دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دی ہیں سکیڑ کر رکھ دی اس لیے جب بھی آپ دعا کریں اپنی دیگر دعائیں کرنا چاہیں آپ کر سکتے منع نہیں ہیں آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عداب النار کہیں یا پھر آپ ربی غفر لی پڑے یا آپ جو دعائیں اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی مسنون دعائیں یا قرآنی آیات میں آئی ہوئی دعائیں یا پھر آپ اپنے الفاظ میں دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعائیں آپ جو کرنا چاہیں دعا کے جو آداب ہیں دعا کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو دعا کرنا چاہیں آپ کریں لیکن ان دعاؤں میں شب قدر میں تاق راتوں میں یا آخری عشرے کی راتوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں یہ دعا مکرر ہونی چاہیے کہ اللہم انکا عفو اِلَّا تَعَفُو ہے معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تُحِبُّ الْعَفُ تجھے معاف کرنا پسند ہے فَعَفُوا عَنِّي تو تُو مجھے معاف فرما دے یہ دعا ہمیں بار بار کرتے رہنی چاہیے حضی نگی رامی آج چونکہ شب قدر یعنی تاق راتوں کی یا آخری عشرے کی پہلی رات ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ تین بنیادی باتیں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنوں کہ آپ اور میں اس کا خیال رکھیں کہ نماز عشاء نماز فجر باجماعت ہو امام کے ساتھ پورا قیام ابتدا سے اخترام تک امام کے ساتھ مکمل کریں اور تیسری بات کسرت سے یہ دعا پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان مختصر مگر جامع دعا ہم اور آپ کو سکھلائی ہے میں نے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے سر نحل کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کر سنایا میں نے جو الفہ آیت کا ٹکڑا پڑا وہ یہ تھا اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکاروں سے پوچھ لو جانکاروں سے اہلِ ذکر سے پوچھ لو کیا مطلب ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیا سکھلایا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقینِ مکہ اور ان کے ساتھ اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ ان سب کے بارے میں ایک ساتھ نازل ہوئی مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں مشرقینِ مکہ کو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دے رہے پیغام دے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقینِ مکہ جھٹلا رہے ہیں انکار کر رہے ہیں مان نہیں رہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے مشرقینِ مکہ کو مخاطب کر کے ایک بات ان سے کہی اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم سے پہلے والی قومیں ہیں یہ آسمانی کتاب والے یہودی آسمانی کتاب والے ہیں ان کے بعد نصارہ آسمانی کتاب والے ہیں یہ لوگ جو آسمانی کتاب والے ہیں یہ اہلِ ذکر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کے پاس ذکر آیا آسمانی کتاب والے ہیں یہ اب میں اگر رسول نہیں ہوں تو ان سے پوچھو رسول کیسے ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی مشرقینِ مکہ پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اہلِ کتاب یہود و نصارہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول یہ محمد کے رسول ہونے کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ہی اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں اہلِ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ کہلوایا کہ اے مکہ کے لوگوں اے مشرقوں اے انکار کرنے والوں میں جو رسول ہوں جیسے پہلے رسول آتے ہیں میں ویسا ہی رسول اگر میرے رسول ہونے میں تمہیں کوئی شبہ ہے تو تم یہ کام کرو تم تو جاہل ہو اس لیے کہ تمہارے پاس آسمانی کتاب کا کوئی علم باقی نہیں رہ گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا سب ختم ہو گیا ہے لیکن ہم سے پہلے جو آسمانی کتاب والے یہ اہلِ کتاب ہیں ان سے پوچھ لو یہ بتا دیں گے کہ میں رسول ہوں کہ نہیں ہوں یہ تمہیں بتا دیں گے فسألو اے مشرقین مکہ انکار کرنے والوں تم پوچھ لو اہلِ ذکر سے آسمانی کتابیں رکھنے والوں سے انکن تم لا تعلومون اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکار تمہیں بتا دیں گے یہ آیت کا سیاق اور سباق ہے آیت کا آگے پیچھے کا مفہوم اگر آپ دیکھیں گے اس کا یہ معنی و مفہوم ہے لیکن آپ جانتے ہیں قرآنِ مجید کی آیتوں کے سلسلے میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ قرآنِ مجید کی آیتیں جس پس منظر میں جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتی ہیں وہ معنی بھی دیتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا عام معنی بھی ہو سکتا ہے اسی لیے ابنِ کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علم والوں کی فضیلت بیان کی اور اس کے بعد ابنِ کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کو اور ابنِ کثیر کے علاوہ دیگر مفسرین کی بھی اگر آپ تفسیر دیکھیں سب نے تقریباً اس بات کو نقل کیا ہے جنہوں نے بھی تفسیر کی ہے کہ اس میں اللہ نے امتِ مسلمہ کو ایک بڑا اہم عدب سکھایا وہ عدب کیا ہے وہ عدب یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ تمہیں معلوم نہ ہو تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے ہو دین کا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرو ان سے سوال کیا کرو مختصر الفاظ میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ علم سے سوال کرنے اہلِ علم سے اپنی معلومات کے لیے سوال کرنے پوچھنے کی ترغیب دلائی ہے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر جو جاننے والے ہیں قرآن والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنے ہیں ان سے تم سوال کر لیا کرو حاضرینِ گیرامی آیت کے اس ٹکڑے کی روشنی میں جو بات مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہے وہ دراصل کئی نکات میں رکھنی ہے ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں وہاں قرآنِ مجید کی یہ تعلیم بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کی باریکیوں کو سمجھیں سب سے پہلی بات ایک آپ سمجھ لیں علم کسے کہتے ہیں علم کسے کہتے ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہئے میں ایک لفظ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ معلومات کے اکٹھا کر لینے کوئے علم نہیں کہتے ہیں آپ کے پاس مثال کے طور پر کسی بھی ٹاپک پر کچھ معلومات اکٹھا ہیں کچھ چیزیں nالج آپ نے گین کر لیا کچھ چیزیں جوڑ توڑ کر اکٹھا کر لینے اس کو علم نہیں کہتے ہیں علم کیا ہے اہلِ علم نے علم کی تعریف کی اہلِ علم نے علم کا تعریف کرواتے ہوئے کہا علم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو واقعے کے مطابق جاننا یعنی وہ جیسی ہے ویسی ہی اگر جانکاری آپ کے پاس ہے تب آپ کے پاس علم ہے اب آپ مان لیں ایک آدمی ہے وہ آدمی گاڑی چلا رہا ہے گاڑی چل رہی ہے پرابلم نہیں گاڑی تو چل رہی ہے لیکن گاڑی کیا وہ ویسے ہی چلا رہا ہے جیسے وہ گاڑی چلانے کا سسٹم ہے نظام ہے باہر سے دیکھنے والا کہے گا گاڑی چلا رہا ہے تو یہ ڈرائیور ہے لیکن ڈرائیور وہ ہے جو گاڑی کو ویسے چلا ہے جیسے گاڑی کے چلنے کا ایک سسٹم ہے جیسے اس کا ایک سسٹم ہے ویسے چلے تب ہی اسے ڈرائیور کہتے ہیں ورنہ آدمی کچھ آگے کچھ پیچھے کر کے دھکے دے کر گاڑی نکال لے جائے تو اسے ڈرائیور نہیں کہتے ہیں علم کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہماری قوم کے ساتھ اور خاص طور پر جب سے یہ یوٹیوب کا مسئلہ آیا ہے جب سے یہ فیس بک کا مسئلہ آیا ہے واتس اپ کا مسئلہ آیا ہے کہیں سے بھی کسی نے کچھ کہہ دیا کچھ بھی مان لیجئے شب قدر آج ہم بیٹھیں شب قدر ابھی شب قدر کے بارے میں کوئی پوسٹ آگئی ہے ایک بات آپ کو معلوم ہوئی اور ایک بات آگئی دوسری بات معلوم ہوئی تیسری بات آگئی معلوم ہوئی کہ آپ عالم ہو گئے شب قدر کی حد تک بات کریں شب قدر کے آپ عالم ہو گئے نہیں آپ عالم نہیں ہیں جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ بات صحیح ہے کہ نہیں سنت سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں اور وہ بات اگر ہے جب دس باتیں آئی ہیں تو کتنی باتیں اس میں غلط ہیں کتنی باتیں صحیح ہیں ان میں فرق کرنے کا سلیقہ آپ کے اندر آنا چاہیے اور یہ سلیقہ بھی کون سا اپنی مرضی کے مطابق نہیں آدمی کہتا ہے میں اپنے دماغ سے بتا دے سکتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہوگا اگر آپ سو فیصد بھی اپنے اندازے میں صحیح ہیں تب بھی آپ عالم نہیں ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں علم کسے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ سمجھیں علم کیا ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے کہا علم کا تعارف کرتے ہوئے کہا العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابتهم علو العرفانی مالعلم نصبک للخلاف سفاہتا بین قول الرسول و بین رأی فلانی ابن قیم نے علم کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ علم وہ ہے جو قال اللہ قال الرسول اور قال الصحابہ یعنی قرآن کا علم ہو آپ کے پاس حدیث کا علم ہو آپ کے پاس اور اس کے ساتھ ان دونوں کو صحابہ نے کیسے سمجھا آیت کا کون سا آیت کا کیا معنی صحابہ نے سمجھا آیت کا کیا معنی حدیث کا کیا معنی صحابہ نے سمجھا یہ اگر آپ کے پاس ہے تب آپ کے پاس علم ہے ادھر ادھر کی معلومات ہوں تو آپ علم والے نہیں ہیں آپ عالم نہیں ہیں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تمیز کھو دی کہ علم والا کون ہے معلومات والا کون ہے ہم نے معلومات والے کو علم والا بنا لیا معلومات والے کو عالم مان لیا ہے آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں یوٹیوب پر اتنے سارے لوگ ہیں جن کو دسیوں لوگ سنا کرتے ہیں اور بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ویورشپ اگر آپ دیکھیں گے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ان کو سننے والے دیکھنے والے ہیں لیکن ان سب کے اندر ایک بنیادی بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لو قرآن کس زبان میں ہے عربی زبان میں ہے قرآن عربی زبان میں ہے اور آپ یہ بات یاد رکھیں کسی بھی زبان میں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا قرآن مجید کا کما حقہو ترجمہ کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے میں آپ کو بتاؤں جب پہلے پہل قرآن مجید کے ترجمہ کی بات آئی نا کہ قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے تو علماء میں سے بعض علماء نے بعض لوگوں نے کہا نہیں قرآن کا ترجمہ کرنا کفر ہے کہا قرآن کا ترجمہ کرنا کفر ہے کیوں کہا اس لئے کہ قرآن کی آیت کا جو معنی ہے وہ معنی پورا پورا کسی زبان میں دوسری زبان میں ادا ہو ہی نہیں سکتا اور جب ادا نہیں ہو سکتا تو گویا آپ نے قرآن کے ترجمہ کے نام پر قرآن کی تحریف کر دی آپ نے دیل ہی کر دی اس لئے کہا کہ جب تک آپ قرآن کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ نہیں آپ تحریف کریں گے قرآن کا شروع شروع میں جب ترجمہ کی بات آئی عربی زبان سے دوسری زبانوں میں یہ باقعدہ امت کے اندر ایک واقعہ ہے یہ تاریخ میں ہماری امت کے کہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا اور جو آدمی ترجمہ کرے گا وہ قرآن میں گویا تحریف کرے گا کہ پورا معنی آپ ایک زبان کا دوسری زبان میں آدھا نہیں کر سکتے یہ ابتدا تھی لیکن اہل علم نے پھر ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہا ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے ترجمہ تو معانی القرآن یعنی قرآن مجید کی آیتوں کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اس سمجھ کو ہم اردو میں انگریزی میں مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ آدمی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھ کر دین سمجھ رہا ہے وہ قرآن سے دین کو نہیں سمجھ رہا ہے قرآن کے ایک حصے کو سمجھ رہا ہے آیت کے ایک معنی کو سمجھ رہا ہے پوری گہرائی کو نہیں لیکن کسی حد تک سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آج سے یہ بات ہے یاد رک لو بھائیو دین آپ کی جو ہے آپ کی خیرقاہی کا تقاضی ہے کہ آپ کو پہچاننا چاہیے علم کیا ہے آج افسوس اس کا ہے بڑے بڑے لوگ ایسے ایسے لوگ ہیں یوٹیوب پر کہ اللہ ہدایت دے ان کو بھی اور ہم اور آپ کو سمجھ دیں عربی زبان نہیں جانتے عربی زبان نہیں جانتے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں سبحان اللہ عربی زبان نہیں جانتے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں آج یہ بات آپ لکھ کر لیں لیں قرآن کی عربی زبان کو جو نہیں جانتا وہ آدمی کبھی بھی معتبر عالم دین نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ کچھ معلومات اکٹھا کر کے آپ کو دے رہا ہے ادھر سے کچھ معلومات نکال کے دے رہا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن جس زبان میں اترائے وہ زبان ہی نہیں جانتا تو کیسے وہ قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے کیسے وہ قرآن کا سمجھانے والا ہو سکتا ہے آپ اس مسئلے کو سمجھیں کی بھی آپ کو ترغیب دلائی ہم بھی دلاتے ہیں کتنی مرتبہ آپ نے ہم کو خود نہیں سنا ہو ہم نے کہا ہے کہ قرآن کے ترجمہ پڑھا کریں تفسیر پڑھا کریں لیکن کبھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ ترجمہ پڑھ کر آپ قرآن سمجھ لیں گے ترجمہ پڑھ کر آپ قرآن کا پورا معنی سمجھ جائیں گے یہ اہل علم کے پاس ہے ہی نہیں یہ مسئلہ اس لئے بھائیو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی کوشش کرو وہ یہ علم والوں کو پہچانو علماء کو پہچانو العلم قال اللہ قال الرسول اور ان میں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے میں آپ کو بتاؤں ترجمہ تو دور کی بات قرآن اگر ناظرہ پڑھا کر دیکھ لیں قسم اللہ کی صحیح ناظرہ تک نہیں آتا ہے آپ یقین کریں میری اس بات کا کیوں یہ سب باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں بھائیو دین جب دین جب اہل علم کے ہاتھوں سے نکل کر غیر اہل علم کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پہ دین کھلوار بن جاتا ہے لوگوں کے لئے آپ دنیا کے ہر دستور میں یہ بات دیکھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے قانون کنٹرول کرنا قانون لا ان آرڈر کو کنٹرول کرنا پولیس کا کام پولیس کے بجائے چند اہرے غیرے لوگ لیکن ہم قانون نافذ کریں گے تو کیا ہوتا ہے گھنڈا گردی عام ہوتی ہے لا ان آرڈر کا مسئلہ بننے کے بجائے بگڑتا ہے تجارت میں بزنس میں جو آدمی باقعدہ ایڈوکیٹڈ ہے جو مارکٹ کو سمجھتا ہے اس آدمی کو آپ اپنے غلے پہ بٹھاتے ہیں آپ کا مال ترقی کرتا ہے جسے معلوم نہیں کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے کتنے میں دینا ہے آپ کبھی غلے پہ بٹھاتے ہیں اس آدمی کو نہیں بٹھاتے ہیں اپنی تجارت میں میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ اگر کسی آپ بیمار ہیں آپ علاج کروانے کے لئے جاتے ہیں سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہو نا اور صرف سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں بلکہ بہت کچھ اس کا کوالیفیکشن وہ اور زیادہ ایڈوکیٹڈ ہے اس کی ڈگری اور زیادہ اونچی ہے آپ اس کے پاس جا کر پڑھتے ہیں علاج کرواتے ہیں کبھی آپ کمپاؤنڈر کے پاس جا کر سرجری کرواتے ہیں کمپاؤنڈر جو ڈاکٹر کو ہیلپ کرتا ہے صرف کچھ بنیادی ماتے ہیں چھوٹی موٹی نزلے کی زکام کی درد سر کی دوا پیٹ درد کی دوا دے سکتا ہے اسے بالوم ہیں اس کے پاس جا کے آپریشن کرواتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا لیکن ایک دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں نے اسے ایسا بنا لیا جو عربی زبان نہیں جانتا وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور حیرت اس پر نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے انہوں میں سے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں جو سمجھا رہا ہوں پوری امت کے علماء میں سے کسی نے نہیں سمجھا سب غلط ہیں میں ہی صحیح سمجھا رہا ہوں یہ کتنا بڑا جو ہے مزاق ہے دین کے ساتھ اور کتنا بڑا مزاق ہے آپ کی سمجھداری کے ساتھ کہ ایک آدمی جیسے جو ہے عربی زبان نہیں معلوم جس زبان میں قرآن ہے وہ نہ صرف یہ کہ ترجمہ کا قرآن کو سمجھانے کا دعوے دار ہے مفسر ہونے کا دعوے دار بلکہ دعوے دار یہ ہے امت کے سارے علماء گمراہ ہیں میں ایک صحیح ہوں یاد رکھو بھائیو علماء غلط ہو سکتے ہیں لیکن سارے علماء کبھی غلط نہیں ہو سکتے یہ بڑا فرق ہے دو میں میں غلط ہو سکتا ہوں کوئی معلوم کوئی عالم احسانی جو یہ کہہ سکے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر درس دیتے ہوئے کہا تھا کہا کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے کیا مطلب وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لینا پڑے گا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے چھوڑنا پڑے گا اللہ صاحبو حادل قبر سوائے اس قبر والے کے یعنی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یاد رکھو کہ علماء میں غلطی ہو سکتے ہیں میں غلط بول سکتا ہوں میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے میرے بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن امت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے علماء غلط ہو جائیں یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوگا یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ اس وقت جو فتنے دنیا کے اندر ہیں نا دیکھو ایک مسئلہ میں آپ کو وقت اجازت نہیں دیتا کہ بڑی تفصیل میں جاؤ مختصر وقت میں مڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہو اس وقت دنیا میں جو فتنے ہیں نا ان فتنوں میں سے ایک مسئلہ آپ یاد رکھو دیکھو دنیا کے ہر مذہب اور دین کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابیں ضائع کر دی تحریف کر دی برباد کر دی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے مذہبی رہنماوں کی باتوں پر کہانیوں پر قصوں پر جو کہا وہی ان کا دین لیکن ہمارا مسئلہ ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادیں اللہ نے مضبوط رکھی قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا احادیث کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ رکھنے والی ایک جماعت ایک گروہ کے بارے میں اللہ کے ربی نے کہا لا تزال طائفت من امتی علی الحق امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا قیامت کے آنے تک یہ باقی رہیں گے تو قرآن باقی رہے گا حدیث باقی رہے گی اور قرآن و سنت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے والی ایک جماعت کا مسکم امت کے اندر قیامت تک باقی رہے گی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانت ہے یہ اب دین تو باقی ہے اب ہمارا مسئلہ عام مسلمان کے حیثیت سے دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ اس دین سے ہے کے نہیں ہے اور اس دین سے رشتہ کیسے ہوتا ہے علماء کے ذریعے رشتہ ہوتا ہے علماء ہی لنک ہیں اس کے اور آپ کے درمیان علماء لنک ہیں علماء دین نہیں ہیں لیکن علماء دین سمجھانے والے دین پہنچانے والے آپ جب عربی زمان نہیں جانتے تو آپ قرآن سیدھے سمجھ جائیں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو ضرورت نہیں ترجمے ہو چکے ہیں ہر زبان میں نہیں میں نے کہا نا آپ کو یہ نزاکت سمجھنی پڑے گی اور نہ صرف یہ کہ بہت ساری چیزیں صرف ترجمے سے بھی نہیں سمجھ میں آتی یہ بات آپ کو میں بتاؤ صرف ترجمے سے بھی بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی کیوں آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا سورة البقرہ میں نے آٹھ سال میں جا کر مکمل کی سورة بقرہ کتنے سال آٹھ سال میں کتنے پارے ہیں تقریباً ڈھائی پارے ہیں ذرا کم دو ڈھائی پارے سے آج اللہ کا فضل و کرم ہے مدرسے کے طلبہ دن میں ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں اور سال بھر میں تقریباً چھے سے ساتھ جز تقریباً ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی ہم جیسے لوگ اردو والے وہ پڑھ لیتے ہیں عمر کو آٹھ سال لگے قرآن سورة بقرہ مکمل کرنے میں کیوں کیوں اس لیے کہ قرآن صرف عربی زبان کی بنیاد پر بھی نہیں سمجھا جا سکتا جسے صرف عربی آ جائے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا سبحان اللہ آپ کو پتا ہے عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایو سمائن تضلنی وا ایو ارد تقلنی انقلتو فی کتاب اللہ ما لأعلم کونسا آسمان مجھے سایا دے گا اور کونسی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی اگر قرآن کے سلسلے میں میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا ہوں بھائیو ایک مسئلہ سمجھو آج یہ جو یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے جو آسانی آئی ہیں نا ان آسانیوں کے پیچھے جو فتنے ہیں ان آسانیوں کے پیچھے جو مسائل ہیں ان مسائل کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالی نے ایک بات کہی فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکاروں سے پوچھ لیا کرو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ علماء رابطہ ہیں لنکھ ہیں اور یہ بات قرآن و سنت میں اللہ تعالی نے بیان کی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُنْ تم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو یہ قرآن میں کئی جگہ پر مقرر آئی لیکن ساتھ میں یہاں اس آیت میں اللہ نے کہا اُلُو الْأَمْر تم میں سے جو اُلُو الْأَمْر ذمہ دار ہے ان کی بھی اطاعت کرو ابن کثیر نے بات صحابہ کے حوالے سے نقل کیا یہاں اللہ نے علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اب بتاؤ صرف قرآن و سنت اس کے بعد میں اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس حکم کا معنی کیا ہوتا وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو اللہ نے کہا تم میں سے جو ذمہ دار ہے جو علماء ان کی بھی اطاعت کرو جو کہا گیا اس کا معنی کیا ہے اگر صرف قرآن و سنت پھر میں جو سمجھ میں آیا وہی یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھو بھائیو دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے تقلید اندھے ہو کر عالم نے جو کہہ دیا نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ دلیل پوچھی نہ دلیل کے صحیح ہونے کا پتہ کچھ نہیں مولانا نے کہہ دیا وہی ہمارا کل دین ہے یہ تقلید ہے اسلام نے اس سے منع کیا ہے اور وہی دوسری چیز یہ ہے بھئی قرآن ہے سنت ہے پھر میں ہوں جو علماء کی کوئی ضرورت نہیں یہ بھی گمراہ ہی ہے یہ بھی گمراہ ہی ہے وقت اجازت نہیں دیتا یوٹیوب پر میرا ایک لمبا لیکچر ہے تقریباً گھنٹے بار کا یا سوا گھنٹے بار کا ایک لیکچر ہے دین میں علماء کا مقام اس حوالے سے آپ وہ عنوان سنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے علماء کو کیا مقام دیا میں اس وقت کیوں ہی اس مسئلے کو بار بار آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں اس وقت اہل علم اہل الحدیث محدثین اہل حدیث حضرات تقلید کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ آزاد خیالی کہ ہر آدمی جس کو چاہا سن لیا نکل گیا جو سمجھ میں اسی کو دین مال لیا یہ اہل حدیثوں کا منحج نہیں ہے کبھی بھی یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو اہل حدیث درمیان میں ہیں نہ وہ جو ہے کسی کی تقلید کی بات کرتے ہیں نہ وہ اہل علم کو چھوڑ کر ہر آدمی ایک نیا مذہب نکالے گا ہر آدمی ایک نیا معنی نکالے گا اس کی تائید کے دونوں گمراہ ہیں اہل سنت اہل الحدیث کا منحجی ہے وہ علماء کے ساتھ مل کر چلتے ہیں دیکھو پورا قرآن و سنت آپ پڑھ کر دیکھ لو کوئی ایک آیت آپ نہیں بتا سکتے کوئی ایک حدیث نہیں بتا سکتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پورا کا پورا دین علماء پچھلی امتوں کی طرح اسے پورا برباد کر دیں گے نہیں ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلہ رکھا اس امت کے ساتھ بگاڑ آئے گا علماء میں بھی بگاڑ آئے گا لیکن پوری طرح ساری امت کے علماء گمراہ ہو جائیں ایسے نہیں ہوگا فتنہ کا وہ دور ہوگا جب سارے علماء صحیح علم والے اٹھا لیے جائیں گے اور دنیا کے اندر صرف برباد قسم کے لوگ ہی رہ جائیں گے اللہ کے نبی نے اسے قیامت کی نشانی قرار دیا اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے کر کے میں اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اگر تم علم والے نہیں ہو تو علم والوں سے پوچھا کرو بھائیو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ علم والے ہیں کے نہیں ہیں دیکھو یا انسان کا نفس بہت دھوکہ دیتا ہے آدمی سمجھتا ہے میں دو چار لیکچر سن لیا دو چار کتابیں پڑھ لیا یا کچھ معلومات اکھٹا کر لیا تو وہ عالم سے بڑا عالم ہے ہمارے سماج میں ایسی مثالیں ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے سامنے ایسے ایسے نمونے ہیں مطلب مثالیں ہم نے جو پریکٹیکل دیکھیں ہمارے سماج میں آپ حیران رہ جائیں گے خود میرے ساتھ میں واقعہ بتاؤں گا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا ایک مرتبہ ایک نوجوان آئے آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے قسم کھائی تھی اس قسم کھائی تھی میں اس کو نبا نہ سکا قسم میں نے توڑ دی تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کہ اس کا کفارہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے جائز مسئلے کے قسم کھائی تھی اور آپ قسم نبا نہیں رہیں توڑ رہے ہیں قسم تو اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا کیا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ان کو کپڑا پیناو یا ایک غلام کو آزاد کرو اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو تین دن کم سے کم روزہ رکھنا پڑے گا یہ تمہاری اپنی قسم کا کفارہ ہے یہ تمہاری اپنی قسم کا کفارہ ہے نوجوان نے مجھ سے پوچھا مسئلہ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ اپنی قسم توڑ رہے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا اب وہ نوجوان گئے چند دن کے بعد ملاقات کی اور ایسے جیسے مجھے لگ رہا ہے کچھ بولتے ہوئے مجھ سے جھجا کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے بولو کرے لگے کہ مجھ صاحب میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اب برا نہیں مانے میں کہا کیوں برا مانوں گا بولو کہا کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا میں فلان صاحب کے پاس گیا اب نام نہیں لوں گا کون صاحب تھے فلان صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہاں کا مسئلہ ہے یہ کون سا دین ہے مدینے میں یہی پڑھ کر آئے کیا وہ کتنا غلط مسئلہ بتا رہے ہیں مجھے ہسی آگئی کیوں ہسی آگئی جو مسئلہ میں نے بتایا وہ قرآن کی آیت ہے میرے الفاظ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے ابھی جو آیت پڑھ کر میں نے ترجمہا قرآن کی آیت ہے میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں نہ صرف یہ کہ اپنے عالم ہونے کا زعم ہے بلکہ میرے بارے میں یہ ہے کہ میں نے دس سال جو ہے کیا گھاس چھیلا ہے وہاں جا کے یہ نہیں کہ میرے آپ کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں علم کے کیسے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں اب یہ پرسو ہفتہ دس دن پہلے کہ ایک واقعہ یاد آتا ہے سناتا ہوں ایک کسی نے پوچھا کہ بیمار ہیں خاتون کا مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ ماہواری سے پاک ہوئی ہیں لیکن بیمار ہیں غسل کرنا وہ پاک ہوئی ہیں صبح میں اب وہ صبح میں غسل کرتی ہیں فجر کی نماز سے پہلے پاک ہو گئی ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں بلکل سہری کر کے روزہ رکھ لیں غسل کر لیں ابھی غسل کر کے نماز پڑھ لیں ہو جائے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ غسل نہیں کر سکتی طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے اب پانی استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے میں نے کہا اگر واقعی صورتحال واقعیتہ نہیں سی ہے تو اسلامی شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ وہ اب تیمم کر لیں وہ اب تیمم کر لیں اس لیے کہ نماز کا وقت ہے اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے تیمم کر لیں جو مسئلہ میں نے بتایا تھا قرآن کی سریح آیت کا مسئلہ کسی فقیح کا عالم کا فتوہ نہیں قرآن کی سریح آیت کا مسئلہ مجھے بعد میں دو دن بعد وہ صاحب فون کر کے کہنے لگے وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ یہ کیسا دین سکھا رہا ہے مولانا دین میں تو پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہاں پانی رکھتے ہوئے تیمم کیسے ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے کیا کیا وضو کر کے نماز پڑھ لی وضو کر کے نماز پڑھ لی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تیمم بڑی ناپاکی کو بھی ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے اور وضو کا بھی بدیل ہو سکتا ہے جیسی ضرورت ویسے ہو سکتا ہے وضو صرف جو ہے چھوٹی ناپاکی یعنی استنجا کریں یا ہوا خارجو وغیرہ جو چھوٹی ناپاکی ہوتی صرف اس کے لیے وہ غسل کا بدیل ہو نہیں سکتا اور جو مسئلہ میں نے بتایا وہ قرآن کی سریح آیت کا مسئلہ ہے لیکن ان کو اس کا یقین نہیں کہہ رہی کہ یہ کون سے دین کا مسئلہ اب میں پوچھوں کہ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ جو ہے میں نے جو بتایا وہ قرآن کی آیت ہے اور جو آپ کو دوسرے نے بتایا وہ مسئلہ کس کا ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو علم والا سمجھنے لگتا ہے تو یہی ہوتا ہے اور بھائیو اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو بتاؤں ایک بڑا علمیہ ہے دیکھو ایسے جتنے لوگ علم کے دعوے دار کڑے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہے مسائل کا مسائل کا علم نہیں ہے لیکن وہ اپنا مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ علماء کے اعتبار کو گھٹا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں کیوں گرا دیتے ہیں بھائی میں بتا رہا ہوں ایک مسئلہ آپ کراس چک کریں گے کس کے پاس جا کر کسی دوسرے علم کے پاس جا کر پوچھیں گے اب میں جو بتا رہا ہوں آپ علم سے جا کر پوچھیں گے تو کیا ہوگا حقیقت کھل جائے گی پتا چلے گا کہ غلطی کیا ہے اب انہوں جوان واپس بلٹ کر آئے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آیت دیکھ لو یہ قرآن کی فلان آئیت ہے لے جا کے ان کو بتا دو کہ مولوی کا فتوہ نہیں یہ قرآن کی آئیت ہے مسئلہ ختم ہو گیا تو اس لیے ہوتا کیا ہے اسے جس نے علم کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں انساب کا معاملہ یہ سب سے پہلے علماء کو گراتے ہیں کچھ بھی بولیں گے علماء کے بارے میں یا تو یہ بولیں گے کہ یہ ڈرتے ہیں یا تو یہ بولیں گے یہ چھپاتے ہیں یا تو یہ بولیں گے کہ نہیں وہ دوسرے مسائل میں تو ٹھیک ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ غلط ہیں فلان یاد رکھو میرے بھائیو آج آپ کو جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ اصل پیغام ہے آپ اگر دنیا میں کسی سے بھی کوئی مسئلہ سنتے ہیں آپ مجھ سے نہ پوچھیں کوئی بات نہیں فلان علم سے نہ پوچھیں کوئی بات نہیں لیکن زندگی میں یہ معمول رکھیں جب تک علماء سے رجوع کر کے اس کا مراجعہ نہ کر لیں کسی مسئلے کو تسلیم نہ کرو اس لیے کہ قرآن میں آپ کو یہی سکھایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم خود علم والے نہیں ہو تو علم والوں سے رجوع ہو کر ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا کرو یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پوری امت کو بالواسطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ عدب سکھایا جائے کہ آپ اب آپ دیکھو میں نے نوٹ کر کے دیکھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے لمبے جائزے کے بات بتا رہا ہوں جتنے ایسے علم کے دعوے دار کھڑے ہوئے نا وہ سب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں علماء کے اعتبار کو ختم کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسے بولیں گے کہ آپ اس عالم تک نہ جا پائیں یا دوسرے کسی عالم تک نہ جا پائیں یا تیسرے کسی عالم تک نہ جا پائیں ہوتا کیا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی مجھے جو بتایا گیا وہ صحیح ہے یاد رکھو بھائیو ایسا نہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ایک بڑا اہم واقعہ اس سے بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کچھ لوگ کچھ صحابہ سفر میں تھے سریعہ لشکر چھوٹا صلی اللہ کے ربی نے کئی بھیجا ہوا تھا ان میں ایک صحابی سرک کی چھوٹ آئی ہوئی تھے سر پہ زخم تھا ان کے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دورانے سے پر ان کی بڑی ناپاکی ہو گئی یعنی غسل واجب ہو گیا ان پر انہوں نے جو قافلے میں موجود لوگ تھے ان سے سوال کیا پوچھا کہ بھائی اب میرے سر پہ چھوٹ ہے نہاؤں گا پورے سر پہ پانی وہاں نہ پڑے گا پورے بدن پہ بہاؤں گا تو زخم کے بگڑ جانے کا ڈر ہے اور اگر نہیں نہاؤں گا تو ناپاکی ہے کیا کروں کیا میرے لئے کوئی چھوٹ ہے کوئی رخصت ہے اب یہاں مسئلہ کیا تھا اسلامی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چھوٹ آتی ہے تو آپ اتنے حصے کو چھوڑ کر جیسے اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا پٹی وہاں بان کر پٹی پہ ہاتھ پھیر کے مسا کر لو باقی حصے کو بھگو کر اگر غسل کر لو تو غسل ہو جائے گا یہ بتانا چاہیے تھا یعنی زخم کے حصے کو بھگونا ضروری نہیں ہے یہ اسلامی شریعت کا مسئلہ لیکن نہیں جانتے تھے اور یہی صبح لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں علم کے بغیر جو فتوہ دینے والے علم جسے میں نے کہا نا قرآن سنت اور صحابہ نے قرآن سنت کو کیسے سمجھا ہے انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں تمہارے لئے کوئی چھوٹ نہیں ہوا یہ کہ اس صحابی نے جب دیکھا میرے لئے کوئی چھوٹ نہیں تو غسل کر لیا صحابہ جماعت وہ صحابہ کی جو گیا ہوا تھا گروپ واپس لوٹ کر آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور سارا واقعہ سنایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے وہ بڑے اہم ہیں اللہ کی نبی نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ ان سب لوگوں نے مل کر اس کا قتل کیا ہے یہ سب کے سب لوگ اس کے قاتل ہیں قتلہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے سبحان اللہ میرے بھائیو دین میں ہونا کیا چاہیے اللہ کے نبی نے آگے کہا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تمہیں معلوم نہیں تھا مسئلہ تو تم پہلے معلوم کرتے تم نے اپنے اندازے پہ نہ جواب دیا تم نے اندازے پہ جواب دیا تم کو کوئی مسئلہ معلوم تھا کہ زخمی انسان کے لئے شریعت میں حکم کیا یہ نہیں معلوم نہ تم کو تم نے کیا کیا غسل ضروری ہے اتنا ہی معلوم تھا اس کی بنیاد پہ فتوہ دے دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نہیں جانتے تھے تو پوچھا کیوں نہیں انما شفاء العیقی السؤال لاعلمی کا علاج منمانے فتوے نہیں ہے محدود معلومات پہ سارا کام چلانا نہیں ہے سوال اہل علم سے سوال کرتے جا کے پوچھتے پھر اس کے بعد اسے بتاتے تو زیادہ اچھا ہوتا پھر اللہ کے نبی نے بتایا مسئلہ صحابہ کو کہ زخم جہاں تا وہاں اگر پٹی بان لیتے اور باندھ کر اگر غسل کر لیتے تو ہو جاتا زخم بھی گونا گویا ضروری نہیں تھا لوگوں نے یہ غلط فتوہ دیا جس کے نتیجے موسیٰہ بھی انتقال کر گئے میرے بھائیو آج یہی مسئلہ ہے یاد رکھو اگر آپ ایسے نا اہلوں سے جا کر سوال پوچھیں گے وہ آپ کا قتل ہی کریں گے قتل کا مطلب آپ کی جان لیں گے آپ کی نہیں تو آپ کی دین و ایمان کی جان لیں گے آپ کے دین و ایمان پہ ڈاکہ پڑھے گا آپ کا دین و ایمان لٹے گا اگر آپ نہ اہلوں سے جا کر سوال کریں گے میرے بھائیو دین کے اس مسئلے کو سمجھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر اہلِ ذِّكْر سے علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو اگر تم نہیں جانتے ہو علم والوں سے سوال کرو کہ قرآن و سنت نے تمہیں یہی سکھایا ہے حاضرینِ گرامی بات بہت لمبی ہو جائے گی مجھے جو بات کہنی تھی مختصر الفاظ میں یہ ایک پیغام ہے میرا وہ کیا ہے دیکھو ایک بات یوٹیوب فیس بک وغیرہ وغیرہ پر جس کے فالوور سب سے زیادہ ہوں وہ عالم نہیں ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو یوٹیوب فیس بک وغیرہ پر جس کا انداز بہت اچھا ہو ضروری نہیں کہ وہ عالم دین ہو اس کے ضروری نہیں کہ جس کو بہت زیادہ کچھ ہٹ کے بولنے کے عادت آج تک نہیں سنا بگو یاد رکھو دین میں نئی بات اگر کوئی کہتا ہے تو وہی علامت ہے کہ گمراہی ہو سکتی ہے کچھ نیا اگر کہیں نظر آئے نہ تو خوش مت ہو جاؤ چوکن نہ رو کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے کچھ دین چودہ سو سال سے یہ دین جتنا پرانہ ہے اتنا ہی ہے جتنا زیادہ یہ پرانہ ہے اتنا ہی زیادہ پک پکا ہے نئی باتیں اس کے اندر بیداد کہلاتی ہیں اس لئے یوٹیوب پر اگر فیس بوک پر کوئی بات میں ایسا ملے کچھ نئی باتیں ایسی کرتا ہے جو اب تک کہیں نہیں ملے چوکن نہ ہو جاؤ اور سب سے اہم بات یہ کہہ رہا ہوں جو آدمی عربی زبان نہیں جانتا ہو ترجموں کی بنیاد پر بات کرتا ہو وہ آدمی آپ کے دین کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا آپ یہ مسئلہ یاد رکھو کہ قرآن کا علم حدیث کا علم یہ عربی زبان کی معریفت چاہتا ہے اور صرف عربی زبان بھی کافی نہیں عربی زبان کے ساتھ دین سمجھنے کے اصول و آداب ہیں ان سے جب تک واقف نہیں ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے یہی اس وقت کا بڑا فتنہ ہے اور آخری بات جو میں نے کہی وہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اگر کبھی کسی کی بات آپ کو بہت صحیح لگ جاتی ہے نا تو آپ علماء سے سوال کرو اور خاص طور پر آج ایک بڑا اہم مسئلہ بتا دوں پانچ منٹ اور لے لوں گا شیخ اجازت آپ کی ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے یہ بھی میں رکھ دینا چاہتا ہوں دیکھیں بڑی اہم بات آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کبھی کبار کیا ہوتا ہے معلوم کیا دیکھیں ایک مرتبہ یہ بھی ہمارے باس نوجوانوں کی ہے ایک مسئلہ ہے امت عمل کرتی ہوئی آئی ہے تیرہ سو سال چودہ سو سال آپ کے پاس ایک مسئلہ ساری امت کا ایک عمل ہے کسی آدمی نے اس کے بارے میں ایک نئی بات آپ کو بتا دی اب وہ آپ سوال لے کر میرے پاس آئے بھئی ٹھیک ہے میں نے پڑھا ہے میں علم حاصل کیا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ سارے مسائل کا علم میرے پاس ہو اور ضروری نہیں کہ جو پہلے پڑھا تھا وہ یاد بھی ہو آپ نے مجھے پوچھ لیا میں نے جواب دیا لیکن جواب یا تو جواب بن نہیں پڑا یا پھر یہ کہ جواب کمزور نکلا یا میں نے کہہ دیا نہیں بھائی اس وقت نہیں بتا سکتا پھر دیکھ کے بتاؤں گا اب فوراں فیصلہ لے لیا نہیں نہیں وہ جو بتایا سہی اسی لئے مولانا جواب نہیں دے سکے نہیں یاد رکھنا میرے بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم مسئلے کا جواب نہیں دے پاتا دوسرے عالم کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے آپ کو بتاؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کافی دور سے آیا آ کر اس نے جو ہے امام مالک سے سوال کیا چالیس سوال اس نے امام مالک سے پوچھے چالیس سوال اس میں سے امام مالک نے چار مسئلے یا چھے مسئلے انہوں نے جواب دیئے بقیہ چوتیس یا چھتیس مسئلوں کے بارے میں کہا نہیں معلوم ہے امام مالک ان کو کہا جاتا تھا امام دار الحجرہ مدینے کے امام ہیں یعنی عالم اسلام کے بڑے عالم جن کو کہتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں امام مالک نے کتنے چالیس سوال اس آدمی نے پوچھے امام مالک نے کیا کیا چار یا چھے میں جواب دیا باقی کے بارے میں کہا نہیں معلوم ہے مجھے وہ ناراض ہو گئے آدمی کہنے لگا اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ کا نام اتنا بڑا ہے اور میں پوچھ رہا ہوں اتنے سوال چار کا چھے کا جواب دے کے باقی میں کہہ رہے ہیں کہ لا عالم لا عالم نہیں جانتا ایسے ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ الٹا ناراض ہو گئے کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کیا تو یہ چاہتا ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے مسئلے میں فتوہ دوں ایسے مسئلے میں جواب دوں جس کے بارے میں مجھے قد یقین نہیں ہے معلوم کیا ہوا بساوقات علماء کا بھی اپنا مسئلہ علماء ایسا نہیں کہ جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے پوچھ لیا تو جواب دے کر رہیں گے نہیں اس کو علم نہیں کہتے حتیٰ کہ اہل علم کے پاس یہ بات مشہور ہے جو آدمی ہر سوال کا جواب دے دے سمجھ جا وہ عالم نہیں ہے یہ علم ہے آپ سمجھیں علم کیا ہے علم جو ہے کچھ سیکھ کر بتانا جان کر بتانا ہے ہر سوال کا جواب دینے والے کو دنیا بے وقوف کہتی ہے اہل علم کے پاس اس آدمی کے بارے میں چوکن نہ رہیں اس کے جواب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اس لئے بھائیو یہ بھی یاد رکھو کبھی کبار آپ کو کوئی ایک شبہ دماغ میں آ گیا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا میں جواب نہیں دے سکا تو آپ یہ کہیں گے کہ بات ختم ہو گئی نہیں ایسے نہیں ہوتا اللہ نے بہت علم آلے رکھے ہم سے سو گناہ بہتر اللہ نے رکھے ہزار گناہ رکھے لاکھ گناہ بہتر علمہ رکھے آپ کا دین اتنا سستا نہیں کہ کسی نے ایک کہہ دیا تو آج مشرق میں چلے گئے کل کسی نے کہا تو مغرب میں چلے گئے صبح میں مومن شام میں کافر شام میں مومن صبح میں کافر دین کیا مزاق ہے آپ کا اپنے دین کے سلسلے میں سنجید کی اختیار کرو یہ تماشا نہیں ہے کہ صبح شام آپ اچھل رہے کود رہے کبھی ادھر جانے کبھی ادھر جانے اس نے کہہ دیا تو صحیح لگ گیا اس نے کہہ دیا تو صحیح لگ گیا نہیں ایسے نہیں چلا کرتا ہے دین میرے بھائیو دین کے سلسلے میں اس ضابطے کو یاد رکھو فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَلَفِ صَالِحِينَ کا معاملہ کیسے تھا معلوم جب بھی کوئی نیا مسئلہ سنتے وہ کیا کرتے ایک سے دو دو سے دو حتیٰ کے بساوقات بستیوں سے بستیاں سفر کر کے جاتے پوچھ کر آتے صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا شروع شروع میں تقدیر کا انکار کرنے والے لوگوں نے ایک مسئلہ ایجاد کیا کہا بھائی اگر ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے قاتل قتل کرتا ہے ظالم ظلم کرتا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ نے ظالم کو نہیں روکا اللہ بھی ظالم ہو جائے گا گویا ہم اللہ کو بھی ظالم مانیں گے اس لیے اللہ کو بری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بندہ جب تک عمل کرتا نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں رہتا تقدیر وغیرہ پہلے سے کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے یہ بسرا میں سب سے پہلے معبد الجوہنی نام کے ایک شخص نے یہ بیرات ایجاد کی نیا نیا قول اب لوگ کنفیوزن کہ بھئی بات صحیح تو کہہ رہا ہے اگر کہیں گے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا تو سوال آئے گا کہ اللہ نے ظالم کو کیوں نہیں روکا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے نہیں روکا کہ یہ دنیا امتحان کے جگہ ہے بھلا برا سب کرنے کہ اللہ نے چھوٹ ڈی اس لیے نہیں روکا لیکن بختی طور پر آدمی کو کیا ہوتا ہے بھئی بات صحیح اللہ بھی ظالم ہو جائے گا اس لیے اس کی بات میں دم نظر آتا ہے سب پیچھے دوڑ گئے نہیں جو بات معقول بھی نظر آتی تھی قبول نہیں کیا 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 مہا سے نکل کر مدینہ سفر کر کے بصرا سے مدینہ آئے اور آ کر کہا دھونڈیں گے کون اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ملے گا علماء میں سے کون ملے گا جن سے مل کر ہم اپنا مسئلہ پوچھیں پردرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نکل رہے تھے وہ دونوں آئیں ایک عبداللہ بن عمر کے دائیں ایک بائیں دونوں مل کر کہنے لگے کہ ایسا ہے ہمارے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی بندہ پہلے کرتا ہے بعد میں اللہ کو پتا چلتا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا آپ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا پتا ہے کہا جا کر اسے بتا دو میں اس سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہے یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور کہا اللہ کی قسم جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے وہ مسلمان ہی نہیں ہوگی دیکھو سلف کا طریقہ کیا ہے ایک نیا مسئلہ آیا تو دیوانے بن کر دوڑ گیا اس کے پیچھے نہیں بسرہ سے نکل کر مدینہ تک سفر کیا صرف مسئلے کی تحقیق کرنے کے لئے اپنے دین کی تعلق سے ذرا سنجیل کی اختیار کرو یہ کیا تماشا ہے کہ کسی نے یوٹیوب کا ایک لنک بھیج دیا کسی نے فیس بک کا کچھ بھیج دیا تو آپ کی دنیا بدل جاتی ہے پڑھو لکھو تحقیق کرو اور یقین کرو امت کے علماء ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کے خیر کو باقی رکھے گا اگر امت کے بعض علماء بگڑیں گے اللہ تعالیٰ امت کے علماء ہی کے ذریعے ان کا بھی رد کرے گا اور صحیح دین کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا حاضرینِ گرامی بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن کچھ باتیں تھی کافی دنوں سے مجھے کہنے کا ارادہ تھا لیکن کوئی مناسب موقع نہیں وہ ہاتھ آ رہا تھا آج مجھے یہ موقع ملا تو میں نے مناسب سمجھا اب کیا آپ کے سامنے رکھ دوں یاد رکھو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر علم والے نے قرآن حدیث اور صحابہ نے اسے کیا سمجھا یہ نہیں جانتے ہو اس کو سبجنے والے جو علماء ان سے جڑ کر ہی آپ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کیلئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے دین کو سمجھ کر اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس قسم کے جتنے فتنے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے شر سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخر دعوانا